جا ماتاکی اس بھی سنگت کو آج بات کروں گی کہ بھئی میری شکتی کسی نے چورا لیا کوئی باندھ کے لے گیا کسی نے میری گدی چونکی کا بندن کر دیا ہے یعنی کہ پہلے مجھے شکتیاں آدیش کرتی تھی مجھے درشن بھی ہوتے تھے مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا تھا کہ کل کو میرا یہ کاریاں ہونے والا ہے یہ بننے والا ہے یہ بگڑنے والا ہے پرانتو اب کسی نے بندن کر دیا ہے ہمارے اوپر تنتر کر دیا اور ہمارے شکتی کو کوئی کسی تانتریک نے کسی بگت نے باندھ دیا ہے اور یہ بگتوں کے کام ہوتے ہیں بھئی دیکھو جو بگتائی کرتے ہیں کیونکہ ایک آم انسان کو تو شکتی کبھی درشن دیتی نہیں وہ تو بیچارہ کبھی اس بگت کے پاس کبھی اس بگت کے پاس ہے نا تو اب شکتی ہمیں آدیش نہیں کرتی ہے ہمارے گھر کے کارے بند گیا تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو یہ سوال لے کر کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے گدھی کو باندھ دیا ہے کسی نے میسیج بھی آتے ہیں کمنٹ بھی آتے ہیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ کو شکتی واقعی میں آدیش کرتی تھی تو کیا اس بات کا آدیش آپ کو نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کی شکتی بندنے والی آپ کے اوپر کوئی تنتر ہونے والا ہے سوچ یہ جرہ آپ پڑے لکھے ہو آپ کو بودھی دیا ہے بھگوان نے میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ویڈیو بنانے والے کی بات سنو سن کر کے اس کا وشلیشن کرو اگر آپ بھگتی کرتے ہو اگر آپ واقعی میں شکتی کے پوزاری ہو تو وشلیشن کرنا سیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کا بھی وشلیشن آپ کرو کہ بات میں صحیح دم ہے یا پھر بات ہوا میں فینک کی جا رہی ہے اگر آپ کو پہلے آدیش ہوتے تھے اب آدیش نہیں تو کیا جب کسی نے تنتر کیا ہوگا جب کسی نے آپ کی شکتی گدی کو باندھنے کی کوشش کری ہوگی جب آپ کو آدیش ہوتے تو کیا یہ آدیش نہیں ہوا ہوگا اور اگر آپ کو یہ آدیش نہیں ہوا تو آپ ایک بھرم میں جی رہے اور بہت سارے لوگوں کے اوپر تو پریت کھیلتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بھرم یہ رہتا ہے کہ میرے اوپر تو ماتا کالی آگئی کیونکہ پریت تو روپ لے کے ان کا آتے ہیں میرے پہ تو ماتا کالی آتی ہے میرے پہ تو پاتھری باڑی آتی ہے میرے پہ تو ویشنوں آتی ہے ماں تو اب تھرلی بیٹھ گئی ہیں بھائی ہر کسی کے سیر پہ کھیلنے کا ہی کام رہ گیا ماں کو اب اور کوئی کام تو رہا نہیں نہ سرشٹی کے رچانے کا کام رہیا نہ دنیا کو چلانے کا بس لوگوں کے سیر پہ کھیلنے کا ہی کام رہ گیا بھائی تتو ملتا ہے آپ کو شکتی کا پہلی بات تو آنکھیں کھلو جو گھر کے پریت ہوتے ہیں وہی شیر پہ سواری لے کے کھیلتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے اوپر شکتی تو کوئی کوئی جاگریت کرتا ہے جو بھگتی کرتا ہے پر میں نے تو سنانی ہے کہ کسی نے بھگتی کریا جو کر لیتا ہے دیکھو وہ پار بھی اترتا ہے دیکھو ان کی چونکیاں بھی چلتی ہیں ان کی چونکیاں سے لوگوں کو آرام بھی ملتا ہے یہ ہوتے ہیں شکتی کے لکشن دوسری بات کہ جی میرے گھر کے آگے کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی ہے کبھی مونگ دال اڑد کی دال پڑی مل گئی کبھی انڈے کے شلکے ملے کبھی کون کے شٹے ملے کبھی کالے تل مل گئے کبھی کوئی انیہ تنتر کبھی کوئی میرے کوڑے سینج کے چلا جاتا ہے تو جب سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر کا تو ناس ہو گیا ہمارے گھر کا توٹ مٹیلا ہو گیا کیوں ہو گیا بھئی آپ کے سادک نہیں ہو آپ کے شکتیوں کی پوزہ نہیں کرتے آپ کے گھر کے مندر میں جو جل ہوتا آپ اسے شیٹا مارے کہ آپ کے منتروں میں ارجہ نہیں ہے تو یہ تو شیدہ شیدہ اپنی شکتی کا اپمان ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے پہ وشواس کر لیتے جو اڑد کی دال ایک مٹھی کسی نے آپ کے گھر کے آگے رکھ دیا آپ اس دال پہ وشواس کرو گے کہ ابھی منتریت کر کے اب تو کوئی میرا کلیس کاٹ کے چلا گیا اب تو بھئی ہم مریں گے ہماری تو شکتیاں بھی بندن ہو جائیں گی آپ نے اپنی شکتیوں کی پربلتہ کہاں محسوس کری ہے تو آپ کی شکتیوں کا جب آپ خود سویام ہی جانے ان جانے آپ مان کرتے ہو تو وہ تو بندن لگا کے بیٹھیں گی پھر آپ بولتے ہو کہ کسی نے باندھ دیا ارے کسی کی اوقات نہیں ہوتی ہے شکتیوں کو باندھنے کی کب تک جب تک آپ کا من سچا ہوتا ہے بائچانس اگر آپ کو یہ چیزے رکھی ہوئی ملتی ہیں تو اس کا میں آپ کو علاج بتاتی ہوں اگر اجادہ ماترہ میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کی شکتیوں کے نام کا ہون اومنا کرواؤ گھر میں سکول ملا کر کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گندی شکتیوں کو جاگریت کرتے ہیں وہ گندی شکتیاں آپ کی دیوی شکتیوں کو باندھتے ہو سکتی نہیں ہیں پر آپ کے گھر میں شدی پھیلا دیتی ہیں یعنی کہ جب اسودی آئے گی گندی گی آئے گی وہ ساف سوچتہ میں واس کرتی ہیں اور جب گندگی پھیلتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں یہی کارن ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھگت لے گیا بھگت اتنا بھگوان تھوڑی نہ ہو گیا کوئی بیتانتری کے بھگوان نہیں بن سکتا جو دیوی کوئی اٹھا کے لے گیا جو کالی کوئی اٹھا کے لے گیا جو پاتری باری کوئی اٹھا کے لے گیا وہ بھگوان تھوڑی نہ جو دیویوں کو اٹھا لے گیا کوئی بچہ تھوڑی نہ گودھی میں اٹھا کے لے جائیں گے صرف گھر میں اشدی پھیلات دیتے ہیں اپنی نقرات مک شکتیوں کے بھوگ پر ساتھ دے کر کے وہ گندگی مچا دیتے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ سے دیسی بات آمن کر کے اپنی جو پوزا پاتھ منتر جاپ کر رہے ہو جو آپ کو گروہوں سے ملا ہے جو آپ کے گروہ بتاتے ہیں اس کو فولو کریے نا آپ آپ دوسرے روپے کی وشواس کر لیتے ہو کہ پھلانے نے یہ کر دیا ڈھیم کے نے یہ کر دیا میرے چاچا کے لڑکے بھگت انہوں نے یہ کر دیا میرے تاؤ کے لڑکے بھگت اگر کر رہا ہے نا کوئی تو آپ اپنی شکتی کو پربل رکھو تھوڑا سا پیسہ ہزار پندرہ سو روپے لگتے ہیں آپ کے چھوٹی موٹی امنا کرواو گر میں شدی کرن کروا دو بس اور اپنا پوزا پاٹنی امید کرتے رہو آپ کی شکتی کو کوئی بھی نہیں باندھ پائے گا بلکل نورمل بات آئیے صدی من سے سچے من سے بھگتی کرو بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بھگتی کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی مالا لے کر کے بیٹھنا نہیں چاہتا آپ کے لیے کسی کو برمچریہ یہاں پہ نہیں نہیں بانا ہے کسی کو بھی ورت نہیں کرنے ہیں کوئی دس دن کے لیے اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا پر شکتی سب کو چاہیے شکتی تو اس پرکار کی چاہیے کہ مشین گن میں بہت ساری گولیاں میں نے لوڈ کر لیاں جو بھی مجھے بھلا بورے کہے بس دھائیں اس کے اوپر میں چھوڑوں اور وہ ختم ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی شکتیاں کیا ہوتی ہیں کیسے برکت دیتی ہیں گھر میں میں آپ کو بتاؤں گی جب آپ کوئی کاریا کرتے ہو تو اس کاریا میں آپ کے برکت ملنے لگ جاتی ہے جیسے کوئی بھی آپ کا بیجنس ہے کوئی آپ دیہاڑی مزدوری کرتے ہو آپ کی دکان ہے جب آپ اپنی شکتی کو جاگرد کر کے اپنے کرم پہ نیامیت دھیان دیتے ہو تو شکتی کیا کرتی ہیں اس میں برکت دینا شروع کر دیتی ہیں یہ شکتی کی کرپا کا سیدھا سیدھا اثر ہوتا ہے یہاں پہ ملتا ہے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کرپا مل چکی ہے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے اوپر تو ماتا کالی آگئی بھئی کالی ماتا کس اتنی فری نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر آئے گی جیب نکال کے بیٹھ جائیں گے دوگج کی آرام ان کے آگ سے کسی کو ہوتا نہیں ہے جیب تو پریت بھی نکالتے ہیں کیسے وشلیشن کرو گے آپ اس چیز کا فرق یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے کاریاں بڑھنے لگے تب ہی آپ یہ سوچو کہ شکتی کا آواز ہے کوئی چیز اگر کھیل رہی ہے آپ کو راستہ نہیں دے رہی ہے تو سیدھے سیدھے وہ آپ کے گھر کے پریت ہے بس میں تو ایک بار جانتی ہوں اگر کوئی شکتی کھیلنے کے بعد بھی آپ کے گھر میں کوئی چیز برکت باد نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لو وہ پریت ہی ہے وہ اچھی شکتی نہیں ہے اگر اچھی شکتی شرپے کھیل لے گی تو وہ آپ کی چڑھائی کرے گی یہ تو معمولی سی بات بچہ بچہ جانتا ہے پر بھگتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیوں کچھ بھگتوں نے آپ کی بودھی خراب کر کے رکھے آپ کو ڈر دکھا کے رکھا ہوا ہے تو اس ڈر سے باہر نکل کر کے بھگتی کریے ماں کی بھگتی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی بھی زیادہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے لیڈیز کو دیکھا ہم نے کہ کان کی بالیوں میں کالا دھاگا پاؤں میں کالا دھاگا ہاتھ میں کالا دھاگا ہر جگہ کالا دھاگا چلتی پھرتی منت کا وریکش بن جاتی ہیں وہ پھر بھی بھگتوں کی چونکیوں پہ دھکے کھانے سے باز نہیں آتی ہر سمجھ ان کو بھگتوں کی چونکیوں پہ جانا ہوتا ہے یہ بھگت سہی نہیں ہے وہ بھگت سہی نہیں ہے بھگت تو سارے سہی ہیں اگر کوئی کسی شکتی کو لے کر کے بیٹھا ہے نا ہی لاز کرنے کے لیے وہ سارے سہی ہیں سہی آپ کا من نہیں ہے کوئی اپنی شکتی پہ وشواس کر کے بیٹھتا ہے کسی لوگ کلیان کرنے کے لیے تو آپ جج نہیں کر سکتے ہو کہ وہ سہی ہے یا غلط ہے آپ اپنے کرم پر دھیان دیجئے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے تو آشا کرتی ہوں جانکاری بھائی پسند آئی ہوگی اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کرو کوئی کمی لگتی ہے تو کمنٹ بھی کیا کرو تو سب اس انگت کو جام آتا کی